بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے انعامات تتا فرمائی بڑی نعمت تتا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد بلد یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہے سب سے زیادہ عظیم مقام والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا جبکہ برکتوں سے کائنات کا نظام اللہ بھر نے بنایا بھی ہے اور چلایا بھی ہے اور یہ سعادت ہمیں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عمتی ہمیں بنا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خورصورت اور پاکیزہ زندگی یہ ہم سب کے لئے دنیا اور آخرت کی نجات کا واحد رست ہے آپ کی زندگی کو چھوڑ کر آپ کی آداؤں کو چھوڑ کر آپ کی طریقے کو چھوڑ کر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور نجات حاصل کرنا ساتھ ہیں تو اس کا بس ایک راستہ ہے کہ ہم عاشق رسول بن کر زندگی گزریں غلام رسول بن کر زندگی گزریں اللہ کی بندوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کی ہم پر حسن نصب نہیں دیکھا جاتا جاہو جلال نہیں دیکھا جاتا حسن جمال نہیں دیکھا جاتا اللہ کی ہم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی دیکھی جاتا جو نبی کی زندگی پر آتا اس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوتی اور جو نبی کی زندگی کو چھوڑتا اس کی کوئی قیمت اللہ کی بارگاہ میں نہیں لگتی ہم تک قربان ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نموبر کے پاکیزہ زندگی پر کہ آپ کی ذاتی قدس کو وہ مقام اللہ پاک میں عطا فرمائے کہ کوئی بندہ ان کی زندگی کو زندگی میں جھگہ دے دے تو اس بندے کی ہر دکھ درد بھی اللہ کی بارگاہ میں کیمت لگتی ہاں تک کہ اس کی عمرہ کے بڑھنے کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کیمت لگتی ہماری نصفہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو آپ دیکھیں گوھر کریں کہ ہمارے تو سر کے دردگی بھی اللہ کی بارگاہ میں کیمت لگ گئی ایک رات کے بخار کی بھی اللہ کی بارگاہ میں کیمت لگ گئی آدمی کو بخار ہو جائے اس پر ثواب کی نیت کر لیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہیں صدیرہ کو اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے وجہ کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم نبی کے امتی ہمیں سر میں درد ہو جائے بندہ ثواب کی نیت کر لیں اللہ پچھلے گناہوں کی معافی کے فیصلے کرتا ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں قومتی وضوح کر کے مسجد کی طرف آ جائے اس کے قدم کے اٹھانے کی بھی اللہ پاک نے قیمت لگائی کہ ہر قدم پر نیکی مل رہی ہر قدم پر گناہوں کی معافی کہ اللہ نے فیصلے کر کے دیکھا نبی قومتی ہاتھ اٹھا کر کسی یتیم کے سر پر رکھ دے تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں یہ اتنی نیکیان اللہ پاک اس کو عطا کرے گا نبی قومتی آنکھ چھوکا دے اللہ پاک نے قیمت لگا دی نبی قومتی آنکھ اٹھا کر دیکھیں اللہ پاک نے قیمت لگا دی کوئی گہر محرم آنکھوں کے سامنے آگئی نبی قومتی ہے آنکھیں چھوکا دے تو اللہ پاک ایمان کی حلاوت اس بندے کو عطا کرے گا حسن خاتم اللہ پاک اس بندے کو عطا کرے گا آنکھ اٹھایا ماں باک سامنے آگئے حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے ماں باک کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اسے کامل حج اور عمرے کا ثوابتہ فرمائیں گے صحابہ نے سنا تو کہا کہ حضرت ہم تو پھر بار بار دیکھیں گے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اللہ بھی تمہیں بار بار حج اور عمرے کا ثوابتہ فرمائیں گے تو آنکھ اٹھانے کی بھی اللہ پاک نے قیمت لگائی آنکھ چھوکانے کی بھی اللہ پاک نے قیمت لگائی نبی قومتی بیوی کے میں لکمہ رکھ دے حدیث ماتا ہے کہ اللہ پاک صدقے کا ثوابتہ فرماتے ہیں تو اس کے لکمہ رکھنے کی بھی اللہ پاک نے قیمت لگا دی نبی قومتی ہے نبی کی خوبصورت زندگی پر بوڑا ہو جائے دنیا میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی قیمت گھٹ رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ کتنی بھی بڑی پوسٹ پر آفیسر بیٹا ہو جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو گورمنٹ بھی خوبصورت ٹائٹل ریٹائرمنٹ کے ٹائٹل کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب آپ گھر بیٹھ ہیں اب ہمیں نوجوانوں سے کام لینا ہے کیا مطلب ہے کہ اب ہمارے نزدیک آپ کی عمر کم ہو چکے ہیں ہم قربان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ آپ کی زندگی پر کوئی بڑا ہو جائے تو اس کے بڑاپے کی بھی اللہ کی بھرگاہ میں قیمت ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کی حسول نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا حالت اسلام میں چالیس سال کا ہو جائے تو اللہ اس کو تین بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں کور سے برس سے جنون سے پچاس سال کا ہو جائے اللہ اس کے حساب ہلکا کر دیتے ہیں ساڑ سال کا ہو جائے اللہ اس کو اپنی معارفت عطا فرما دیتے ہیں کوئی بندہ ہوتے 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 ستر سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ یہ عزاز عطا فرماتے ہیں بندہ ہوتے ہوتے اسی سال کی عمر کو پہنچ گیا نبی کی زندگی پر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بھئی فرشتوں اس کی کتاب اٹھاؤ اور اس کے نام عمال میں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے گناہوں کو صاف کر دو اسی سال کا نبی کا عاشق اسی سال کا بڑھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بڑھاپے کے عالم کو پہنچا اللہ اس کو وہ عزاز عطا کرتا ہے کہ اس کے نام عمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا اور پھر ہوتے ہوتے بندہ نوہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو حدیث میں آیا کہ کوئی بندہ حالت اسلام میں نوہ سال کی عمر کو پہنچ گیا اور اس حالت میں اللہ کی باہرگاہ میں پہنچا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس بوڑے سے فرمائے گا کہ آج تو سفارش کر تیری سفارش پر تیرے پورے خاندان کو تیرے ساتھ جنت میں داخل کرو ایک حافظ قرآن تو دس کے جنت میں جانے کا ماشاء اللہ ذریعہ بنے گا لیکن ایک نوہ سال کا بڑھا جس نے اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو فراموش نے کیا نبی کی سنتوں کو فراموش نے کیا زمانے بدلتے رہے وقت بدلتے رہے اور ناشنے گانے والے بھی آتے جاتے رہے لیکن اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آداؤں کو زندگی میں جگہ دی سنتوں کو زندگی میں جگہ دی آج اللہ پاک میں عزاز عطا کیا کہ اللہ فرمائے گا اپنے پورے خاندان کی سپارش کر تیری سپارش اور اللہ تیرے پورے خاندان کو تیرے ساتھ جنت میں دخل کرے تو نبی کی زندگی کے کیا کہنے نبی کی نزبت کے کیا کہنے اچھا انہی کی زندگی کو اگر چھوڑ دیا تو پھر دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے دنیا اور آخرت میں بربادیاں ہیں دنیا اور آخرت میں تباہیاں ہیں آج پوری دنیا میں مسلمان جو حالات کا شکار ہیں اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے حکومت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے ملکمال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے سب سے زیادہ اکثریت دنیا میں مسلمانوں کی ہے سب سے زیادہ مال دنیا میں مسلمان کے پاس حکومت مسلمان کے پاس ہتیار مسلمان کے پاس اسباب اور ٹیکنولوجیز مسلمان کے پاس کمی کس بات کی ہے کہ آج مسلمان کی زندگی سے اللہ کی رسول کی پاکیزہ زندگی نکلی ہے اسے کہنے والے نے کہا تھا کہ مومن جو فیدہ نقش قدم پاک نبی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنتِ نبی کی کرے پیروی امت توفاں سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ ہماری کشلی جو مندھار میں فسی ہے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے اچھا ہماری نبی کو بھی اس کی بڑی فکر تھی ہماری نبی کو بھی اس کا بڑا دردہ تھا کہ کئی میرے امت میرے دین کو چھوڑنا دیں کئی میرے امت میری سنتوں کو چھوڑنا دیں تو جیسے ایک شفیق باپ جب اس سے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آگیا تو ایک کام یہ کرتا ہے کہ اپنے ساری بچوں کو اپنے سامنے جمع کرتا ہے اور انہیں ڈھیر ساری وسیعتیں اور نصیحتیں کر رہو تھے بلکل اسی طرح میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے تھے آپ کو ماں سے زیادہ پیار کرنے والے تھے ہماری نبی نے بھی بڑے دردہ کے ساتھ اپنی امت کو پیغام دیا تھا کہ میرے امت میری سنتوں کو چھوڑ کر زندگی نہ گزرنا میرے دین کو چھوڑ کر زندگی نہ گزرنا لہٰذا آپ کو جب یہ لگ دیا کہ میرے جانے کی گھڑیاں آپ قریب آ رہی میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آپ قریب آ رہے تو آپ نے چاہا کہ اپنی پوری امت کو ایک جگہ جمع کرنے تو حج کا موقع تو سب سے خوبصورت موقع تھا اللہ کی رسول نے اپنی ساری امت کو اس وقت صحابہ جمع ہوئے اور تقریبا سوالاں کی تعداد میں جمع ہوئے تو ایک تو آپ نے ان کو جمع فرمائے جمع کرنے کے بعد اللہ کی رسول نے ان میں بہت اہم باتیں اللہ کی رسول نے اشارت فرمائی دل چھیر دینے والی باتیں اللہ کی رسول نے اشارت فرمائی میں وہی کچھ باتیں آپ تمام حضرات کی خیمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس دردہ کے ساتھ آقا نے کہا تھا کس غم کے ساتھ آقا نے کہا تھا ہمیں نبی کو لگ گیا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کی گھڑی اب قریب آ چکی ہے لہٰذا آپ نے سب کو جمع فرمایا اور جمع کر کے اللہ کی نبی نے بڑا عجیب خطبہ دیا حج کے موقع پر آپ نے سوالاں صحابہ نظروں کے سامنے تھے اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ظاہر میں تو سوالاں کا مجمع تھا لیکن اللہ کی قسم یہ پورا مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا اور قیامت تک آنے والی امت حضرت کی نگاہوں میں تھیں آپ کا درد آپ کا غم آپ کی بے قرآنی آپ کا پیغام اور قیامت تک آنے والی امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ظاہر میں سوالاں صحابہ سامنے بیٹھ ہیں اللہ کی رسول نے اس صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دی ہے جو کمی کرے گا وہ بھی مردود ہے جو زیادتی کرے گا وہ بھی مردود ہے آپ نے اشارت فرمایا نہ کسی کالے کو گھورے پر نہ گھورے کو کالے پر نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے اصل فضیلت کی جو چیز ہے اللہ کی نزدیک قابل اکرام کو ہے جو تقوے والا ہے ایک بڑا خوبصورت پیغام اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لوگوں کو دیا مرد اور عورتوں کو دیا کہ دیکھو اگر اللہ کی نزدیک اپنی قیمت لگوانا چلتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تقوے کے ساتھ زندگی گزرنا اللہ سے دھر کر زندگی گزرنا فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزرنا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے مجھے اللہ کو اپنی زندگی دکھانی ہے لہٰذا زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر موقع پر اللہ کا استحزار ہو آخرت کا استحزار ہو کہ میرے کسی عامل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے تو ایک تو آپ نے تقوے کی وسیعت فرمائی ایک بات آقا نے اشارت فرمائی آپ نے سود کی حرمت کے اعلان فرمایا کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے میرے چچا ابباس کا سود جن جن لوگوں کی گردن پر ہے میں اس سود کی معافی کا اعلان کرتا ہوں تو چونکہ حرمت اس سے پہلے ہوئی نہیں تھی تو حضرت ابباس رضی اللہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے سود پر اور لاکھوں کروڑوں ان کا لوگوں کی گردنوں پر سود باقی تھا اللہ کی رسول نے اس کو ختم فرما دیا اور اعلان کر دیا کہ ان کا سود میں معاف کرتا ہوں کسی نے جا کر حضرت ابباس سے کہا کہ آپ کے بتیجے نے تو آپ کا سود معاف کر دیا ان کو بڑی خوش ہوئی اور خوش ہو کر کہا کہ انہوں نے تو سود معاف کیا میں اصل قرض ابھی معاف کرتا ہوں آپ نے صحابہ سے فرمایا بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا سنو میں کل حوض ایک اثر پر تمہارا منتظر رہوں گا میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں تمہیں اللہ کا وحصہ دیتا ہوں کہ بدعاملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوہ مت کر دینا کیا درد ہوگا اس جملے میں کیا غم اور فکر ہوگی اس جملے میں کہا کہ بدعاملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوہ مت کر دینا نبی کا امتی ساری کائنات کے سب سے عظیم نبی ان کا امتی قیامت کے میدان میں چور بند کر آیا ان کے دل پر کیا گزرے گی ان کا امتی زانی بند کر آیا ان کے دل پر کیا گزرے گی ان کا امتی ڈرگ سکے دھندے کر کے آیا نشاور گولیوں کا عادی بن کر آیا یا شراب کا عادی بن کر آیا یا ناشنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا کر آیا ان کی امت کی بیٹیاں ناشنے والیوں کو اگر زندگی کا ایڈیل بنا کر آئیں تو بتاؤ تو صحیح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی کوئی لڑکا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا لوگوں نے پکڑا اور بہت مارا کہ کس کا بیٹے کا جی فنہ کا ہے یار اس کا باپ تو بڑا عزتدار آدمی ہے بلاؤ اس کی ابا کو آپ ایمانداری سے بتائیے جب وہ باپ اس وقت آئے گا اس باپ کے دل کی کیا قیفیت بنے گی وہ بس اس بات کی چاہت کرے گا کاش آج سے پہلے میں مر چکا ہوتا تو یہ زلط کا دن دیکھنا میرا مقدر نہ ہوتا اور کاش زمین پھٹے میں زمین کے اندر اتر جاؤ میرے بیٹے نے کیسا زلط کا دن مجھے دکھا دیا ایک باپ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا چور بن کے پکڑا جائے یزانی بن کے پکڑا جائے ہمارے نبی تو باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے تھے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے تھے آپ کو امتی اگر گناہوں کے ساتھ آئے گا تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بدعملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوہ مت کر دینا ایک بات ارشاد فرمائیں کہ سنو میں حوض ایک حسر پر ہوں گا سے کریں گے بھئی تم پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ تم ان کو پہچان کر فرشتوں سے کہوں گا کہ بھئی کو کیوں دھکے مرتے ہو یہ میرے ہی لوگ ہیں فرشتے کہیں گے حضرت آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا گویا کہ کہیں گے ہاں کہ جب آپ نے انہیں گصہ پینا سکھایا انہوں نے شراب کے جان چھلکا دیئے آپ نے انہیں اپنے وجود کو اللہ کے در پر جھکانا سکھایا ان کے قدم کو اللہ کی نافرمانی کیٹوں کی طرف چلے گئے آپ نے آنکھوں کو جھکانا سکھایا انہوں نے آنکھوں کو بے قابو کر دیا آپ نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا انہوں نے اپنے بدل کو ناشگانے میں استعمال کیا آپ نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا ان کی زبان تو گھنوں پر چل گئی ان کی زبان تو گیبت پر چل گئی ان کی زبان تو جھوٹ پر چل گئی ان کی زبان تو لانتان پر چل گئی لڑائی جھگڑوں میں چل گئی آپ نے ان کے ہاتھ میں قرآن تھمائے تھا لیکن انہوں نے تو شراب کے جام ہاتھوں میں لے لیے انہوں نے نشے کی گولیاں انہوں نے ہاتھوں میں لے لی آپ نے انہیں زکار دینا سکھایا تھا یہ سود کھانے بیٹھ گئے تھے آپ نے اپنی خوبصورت زندگی ان کو سکھائی تھی لیکن انہوں نے ناشریوانوں کو زندگی کا ہیرو بنا دیا گانے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا دیا آپ نے اپنی امت کی بیٹھنیوں کو پردے میں چھپنا سکھایا اور آپ کی برکت سے ان کو عزت ملی آپ کی برکت سے ان کو مقام ملا آپ نے انہیں بتایا کہ دیکھو تم پردے میں چھپ کر زندگی گزرنا لیکن انہوں نے تو ناشنے والیوں کو زندگی کا ایڈیل بنایا تھا حضرت جو آپ نے سکھایا انہوں نے زندگی سے نکال فیکا آپ نے جس سے منع کیا انہوں نے اس کو زندگی میں جگہ دی آپ کے دین کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اللہ بچائے اللہ کی رسول نے فرمایا تھا کہ پھر میں بھی کہوں گا فَصَحْقًا فَصَحْقًا لِمَّنْ بَدْلَ بَعْدِ تم اس سے دور ہو جاؤ تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا میرے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا پیارے بھائیوں محترم دینی بہنوں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی ہمیں عطا فرمائے ہمیں اوروں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اوروں کی گندی زندگییں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس پاک زندگی ہے ہمارے پاس مکمل زندگی ہے دنیا میں مسلمان مال کے اعتبار سے پقیر ضرور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی قسم زندگی گزارنے کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان پقیر نہیں ہے ہماری پاس زندگی گزارنے کی ہر راہ روشن ہے ہم کہیں محتاج نہیں ہیں ہم کہیں لا وارث نہیں ہیں بلکہ سینہ ٹھوکے ساری دنیا کے لوگوں کو کہیں گے آؤ زندگی گزارنے کی زکاة ہم سے لے کر جاؤ ہم تمہیں بتائیں ماں کا کیا حق ہے ہم تمہیں بتائیں بیوی کا کیا حق ہے ہم تمہیں بتائیں پڑوسی کا کیا حق ہے ہم تمہیں بتائیں کہ جانوروں کا کیا حق ہے ہم تمہیں بتائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ مل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا ہم اوروں کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں ہمارے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی ہے لہٰذا ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے دین کو جگہ دیں آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دیں آپ کی پاکیزہ سنتوں کو جگہ دیں اللہ کے جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں ان کو زندگی میں داخل کریں بندوں کے حقوق جو ہماری طرف متوجہ ہیں ہم حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں ہم اس حال میں زندگی گزاریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمارے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو کسی کے پیسے ہمارے ذمہ باقی نہ ہو کسی کا جانی مالی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو اللہ کی رسول نے یہ پیغام بھی اپنی امت کو دیا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے میں صرف چار یا پانچ تن باقی تھے صبح کا وقت تا چاش تکا اللہ کی رسول کی طبیعت تھوڑے ٹھیک تھی آپ نے کہا میں مسجد جانا چاہتا ہوں دو صحابہ نے سہرہ دیا آپ مسجد آئے مسجد کے ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر صحابہ جمع تھے آپ نے بڑی عجیب بات درشاد فرمائی بڑی عجیب بات درشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ میں تم میں زندگی کا بڑا حصہ میں نے تمہارے ساتھ گزارے کافی سال میں نے زندگی کے تمہارے ساتھ گزارے اس پوری زندگی میں اگر میں نے کسی کو ناحق مارا ہو آج میں حاضر ہوں آ کر مجھ سے بدا لے لو کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہو آج میں حاضر ہوں آ کر مجھ سے پیسے واپس لے لو میں اس بوش کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا ہائے رہائے آپ اب کیا کسی پر ظلموں کر سکتے تھے وہ نبی جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برنانے والا مصیبت میں غیروں کے کھام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلموں کا مالا خطاکار سے در گزر کرنے والا بدندش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا جو پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے جو تیر چلانے والوں کو دعا دے گئے جو حضرت حمزہ کی شہادت کا سبب بننے والوں کے لیے وہ ہدایت کی دعائیں کر گئے کہ اللہ انہیں معاف کر دے ہم مجھے نہیں پہسندے اللہ انہیں معاف کر دے ہم مجھے نہیں جانتے کیا وہ کسی پر ظلم کر سکتے تھے دردہ کی بات ہے آج امت میں کتنا ظلم بھرا ہوئے آج امت میں کتنا ظلم بھرا ہوئے آج امت کے کتنے لوگ مظلوم بن کر زندگیاں گزار رہے اور کتنے لوگ ظالم بن کر زندگی گزار رہے ہیں معاف کرنا کتنے گھروں میں بیویاں مظلوم ہیں کتنے گھروں میں ماں باق مظلوم ہیں کتنی جگہ پر پڑوسی بیچارہ مظلوم ہیں کیسے ظلم کر کے آج مسلمان زندگی گزارتا ہے فکر بھی نہیں ہوتی لاکھوں دبا کے لوگ کہتے ہیں کس کا لوٹایا دے لوٹاؤں گا جب کتنی طاقت ہے نکال کے دکھا دیں ٹھیک ہے آج بیچارہ کمزور آج کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے قدرت سے نکال کے دکھا ہے کتنی بہن حصے کا مطالبہ مفتی صاحب بہنوں کا حصے کا مطالبہ ہوتا ہے اکثر بیچاری بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ ظالم بھائی بہن کا حق ادا کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں میں بیلا مبال کا یہ بات کہوں گا ہمارے اس بڑے قبرستان میں ایسے سیکڑوں بہنیں ملیں گے پڑے ہوئیں جو مر گئی دنیا سے رخصت ہو گئیں جو اپنے حصے کا مطالبہ کر 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 بوڑی ہو کر مر کے قبرستان کی مٹی کا حصہ بن گئیں ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا قیامت کے میدان میں سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا چور بن کے آئے ہیں کتنا بڑا ڈاکو بن کے آئے ہیں ایک تو وہ ڈاکو ہوتا ہے جو گن پوائنٹ سے لوگوں کے پیسے نکال لیتا ہے جو چھوڑا لگا کے لوگوں کے پیسے نکال لیتا ہے اور وہ ایک ظالم ہوتا ہے جو یہ بڑے درد کی بات ہے اب اپنے نبی کا عمل دیکھیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زندگی کا بڑا وقت تو گزارا کسی کو مارا ہو تو میں حاضر ہو بدہ لیلو کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہو میں حاضر ہو پیسے واپس لیلو آپ نے اعلان فرمایا اتر گئے زہر کی نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر ممبر پر بیٹھیں یہی بات دوبارہ اشارت فرمائی ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے بڑی عجیبت ایک صحابی مجمع میں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ مجھے چھڑی مانی تھی آج آپ بدہ دیتی جئے تو صحابہ تو واقعی حیران ہو گئے یہ بنتا آج حضور کو مارے گا تو اللہ کی رسول پر قربان جائے آپ نے بھی قبر ٹھیک ہے یہ چھڑی لو تم بھی بدہ لے لو چھڑی ان کے آگے ڈال دی گئے اللہ کی رسول کے کاندے پر چاندر تھی وہ پیچھے سے آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت جس وقت آپ نے مجھے مرتبہ تھا تو میری پیڑ پر چادر نہیں تھی تو آپ چادر ہٹا تو آپ تو برابر سرابر ہو گئے آپ نے کہا بھئے ٹھیک ہے چادر بھی ہٹاتا ہوں آپ نے چادر ہٹا دی صحابی رسول کے ہاتھ میں چھڑی تھی چھڑی کو تو زمین پر پھینکا پیچھے سے آ کر ہمارے نبی سے لپڑ گئے اور رو کر کہا کہ حضرت آپ سے بندہ لینے کی کوئی چاہت نہیں بس چاہت تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مست ہو جائے کیا احتیاط والی زندگی آقا نے گزرنا سکھایا کیسے بندوں کا حق ادا کرنا آقا نے سکھایا لہٰذا بھائی ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حق ادا کرنے والے بنیں بطور خصمہ باپ کے ساتھ اچھا صلوک کریں بیوی شوہر کے ساتھ شوہر بیوی کے ساتھ آج گھروں میں بڑی نائتفاقیوں ہوتی ہیں سلمان بھائی وہ کور چھڑتے ہیں وہ کور چھڑتے ہیں اور وہاں پر جا کر مقدمہ چلتے ہیں اور ایسے جھوٹ باتیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں ایسی غلط باتیں وہاں پر لکھائی جاتی ہیں اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائیں میں نے بیش میں بھی کہا تھا ہمیں اوروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا دین ہمیں کافی ہے ہمارے نبی کی تعلیمات ہمیں کافی ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے اس محلے میں اصلاحی کمیٹی بھی ماشاء اللہ ہے کوئی مسئلہ اپنے گھر کا اصلاحی کمیٹی کے پاس پیش کر دیں دار القضہ ہمارے پاس ہے علماء کرام کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کروائیں اللہ کی قسم ہمیں اوروں کے در پر جانے کی ضرورت نہیں لہٰذا ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ اپنی زندگی نبی کے دین پر رائیں گے نبی کی پاکیزت علیمات پر رائیں گے اللہ کی حقوق بھی انشاءاللہ ادا کریں گے بندوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اتا فرمائیں عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائیں